بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سابقہ نشست میں ہم نے بنو عباس اور اس میں خصوصاً یاہیہ ابن اقسم مامون امین واثق اور اسی طرح سے معتسم کا ذکر کیا اور ان کی ہمجنس بازیوں کا ذکر کیا اس نشست میں بھی ہم انہی سب لوگوں کا دوبارہ ذکر کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں خصوصاً برادران اہل سنت ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر لیکن یہ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظلم ہوا اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں اور کس طرح سے ان کو مزگائٹ کیا گیا اور اولو الامر اور ولی اللہ اور ظل الہی بنا کر پیش کیا گیا بنو امیہ اور بنو عباس کے افراد کو تو یہ چیز بھی کلیر ہو جائے کہ چاہے شراب ہو چاہے زنا ہو اور چاہے حتی اللوات ہو یہ ان لوگ کے نزدیک بہت ہی آسان سی چیز تھی کہ جس سے پتہ جل سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے اور کس طرح سے یہ رسول اور آل رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ کے سامنے کتاب ہے سمار القلوب فی المضاف والمنسوب اور صفحہ نمبر ہے اس کا ون تھرٹی تھری یہاں پر بھی معمول کے حوالے سے یہ موضوع ہے اور کچھ اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وَقَاضِ قَضَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَلُوتُو اور مسلمانوں کا قاضی القضات لبات کرتا ہے اور ہاشیہ میں موقع کہتے ہیں اِذَا كَانَا قَاضِ الْمُسْلِمِينَ يَلُوتُو یعنی اس مصرے کی جگہ یہ والا مصرہ مناسب تھا کہ اِذَا كَانَا قَاضِ الْمُسْلِمِينَ يَلُوتُو اور پھر اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ ایسا قاضی ہے کہ جو زنا میں تو حد کو جاری کرنا صحیح سمجھتا ہے لیکن لبات کے بارے میں وہ کوئی حد جاری نہیں کرتا اور کسی قسم کا فکر مند نہیں ہے تو قاضی کے بارے میں بھی ذکر ہو گیا کہ قاضی بھی لبات کرتا ہے اور قاضی لبات کی کوئی سزا بھی اور قاضی لبات کی کسی سزا کا بھی قائل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آیا امیرونہ یرتشی کہ ہمارے جو عمرہ ہیں وہ رشوت لیتے ہیں وہ حاکم ہونا یلوتو اور جو حاکم ہیں وہ لبات کرتے ہیں اور یہاں پر واضح ہو گیا کہ بنو عباس کے حاکم عموماً اس لبات کے کام میں مصروف تھے اور اب آپ کے سامنے پیج نمبر 134 ہے اور یہاں پر بھی جو ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے لفرت لبات ہی نوسبہ علی الابنہ کہ یاہیہ ابن اقسم کو یہ بھی نزبت دی گئی کہ وہ لبات کرواتا بھی ہے وَيُحْكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبَّاسِ بِنِ مَأْمُونَ وَخُوَ يَلْعَبُ بِلْشَتْرَنْجْ اور حکایت ہوئی ہے کہ عباس بن مامون کے پاس ایک دفعہ یہ داخل ہوا یاہیہ ابن اقسم کے جس وقت یہ عباس ابن مامون شترنج کھیل رہا تھا اور ظاہر ہے انہی بد کرداریوں کی وجہ سے اس نے شیر پڑا کہ اے کاش اقسم نے یاہیہ کو پیدا نہ کیا ہوتا اور اس کے بعد وہی موضوع ہے کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ نے کہا کہ تم اگر برا کہتے ہو تو کیوں برا کہتے ہو جبکہ میرے دادا کا تم پر ایک احسان ہے وہ احسان یہ ہے یہ موضوعوں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میرے دادا نے حد ختم کر دی کس پر سے؟ لوتی پر سے اب آپ کے سامنے ہیں علام الناس بما وقعا للبرامکہ مع بنی ابباس صفحہ نمبر ہے 225 اور یہاں پر انہی تقریباً اشعار سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یوکا انہو کانا عند المعمون یومن کہ حکایت ہوئی ہے کہ ایک دن یاہیہ ابن اقسم مامون کے پاس تھا فَقَالَ لَهُ مَأْمُونَ وَهُوَ يُعَرَّزُ لَهُ بِالْلَّوَاتِ یاہیہیہ منزل لذی یقولو کہ معمون کے پاس یاہیہ ابن اقسم تھا اور اس نے اس پر کنایتاً ایک جملہ مارا کہ تم یعنی لواد کرنے والے ہو اور پھر سوال کیا کہ اے یاہیہ یہ شیر کس کا ہے اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں یہ شیر اتنا مشہور ہو چکا تھا جس طرح سے آج بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اس قسم کے افراد کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس زمانے میں اشعار کے ذریعے سے عرب دنیا میں بڑی جلدی لوگ یاد کر لیتے تھے وہ شیر کیا تھا اب یہاں پر معمون نے یہ سوال کیا کہ یہ شیر کس کا ہے اب یہ کیونکہ شیر یحیہ ابن اقسم کی مخالفت میں تھا اور اس کے لواد کے کام سے ریلیٹڈ تھا لہٰذا اس نے کنایتاً اس کے اوپر ایک حملہ کیا تو پھر یحیہ ابن اقسم نے معمون کو جواب دیا کہ یہ شیر اس کا ہے جس نے یہ شیر بھی کہا ہے اب یہاں اس مصرے میں یہ تھا کہ اے بنی اباس جب تک تم میں سے حاکم ہوں گے اس وقت تک اس امت پر سے ظلم ختم نہیں ہو سکتا اب جو اکلا باقیہ ہے کہ معمون ایک دفعہ یحیہ ابن اقسم کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ساقی نے اس کو زیادہ شراب پلائی یہاں تک کہ یحیہ ابن اقسم کو نشا ہو گیا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض مفتیوں کے شراب کی ویڈیوز بھی آئی ہیں یہ لوگ در حقیقت اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ اتنے بڑے امام اہل سنت تھا اور مفتی تھا جبکہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعا وہ امام اہل سنت نہیں ہے اور آج کل کے جو اہل سنت ہیں وہ واقعا اس قسم کے افراد کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیں گے وہ جب اہل سنت بلکل ایک نادانی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان مفتیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو اس وقت بیچارے سادے لوگ تھے وہ مان لیتے تھے کہ جی یہ بنو عباس اور بنو عمیہ یہ اول العمر ہیں اور ان کے جو مفتی ہیں وہ صحیح معنی میں مفتی ہیں اور عالم دین ہیں تو اس کو نشہ آگیا تو معمون نے حکم دیا کہ اس پر اتنے گلاب اور اتنے رہان ڈالو یہاں تک کہ یہ اس میں دفن ہو جائے تو یہاں سے پتا چلا کہ لوگ شراب بھی پیتے تھے اور اس حد تک پیتے تھے کہ لوگوں کے سامنے پیتے تھے اور نشے میں چور ہو جاتے تھے اب آپ کے سامنے کتاب ہے اتیوریات جل نمبر ایک ہے اور یہ چھپی ہوئی بھی ریاض کی ہے اور صفحہ نمبر ہے ون ٹو ایٹ تھری اور یہاں پر بھی یحیع ابن اقسم اور بنو عباس کے حوالے سے مختلف اشعار ہیں جن میں لبات اور مختلف گناہوں کا ذکر ہے وَأَنشَدَ أَبُوْ سَخْرَ الْرَيَاشِ فِي يَحِيَا اِبْنِ اَقْسَم کہ یہ کچھ اشعار ہیں کہ جو انشاء کیے ہیں ابو سخرا الْرَيَاشِ نے یحیع ابن اقسم کے بارے میں اب وہ اشعار کیا ہیں تو صرف ہم ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کا ترجمہ عام انسانوں کے لئے آسان ہو اور وہ مثال کے طور پر اگلے شعر میں یہاں پر یلو تو ہے اور اس کے بعد والے شعر میں بھی جو ہے یلو تو ہے کہ جو مزارے کا سیغہ ہے لواد سے اور عموماً لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ بنو عباس راضی ہیں یحیع ابن اقسم کے بارے میں کہ وہ ان کا نظام چلانے والا ہے وہ ان کا سیاستدان ہے جبکہ وہ ان کے نظام کو نہیں چلا رہا وہی شعر کہ یہ ایسا قاضی ہے کہ جو زنا کی حد کا قائل ہے لیکن لواد کی حد کا قائل نہیں ہے اور یہ نظریہ یحیع ابن اقسم نے شیخ ابو حنیفہی سے لیا تھا اور تیسری لائن پر ہے یحکمو للمرد یعنی یہ قاضی ایسے نوجوان لڑکوں کے بارے میں جن کی ڈاڑی موچھیں نہیں نکلی ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے جو پانچویں لائن میں ہے اور ہمارے حاکم جو ہیں وہ لواد کرتے ہیں تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر سکسٹی فور اور صفحہ نمبر ہے ایٹی ون اور ایٹی ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ معمون سے ایک دفعہ ملنے آیا یحیع ابن اقسم تو اس نے کنایتاں اس کے اوپر ایک حملہ کیا منظر لذی یقولو وہو یعرزو به کونسا شیر قاضین یر الحد فی الزنا ولا یرا علا من یلوتو من باس تو اس نے کہا وما یارفو امیر المؤمنین من قالہو قالا لا قالا یقولو الفاجر احمد بن ابی نعیم اللذی یقولو حاکمونا یرتشی وقاضیونا یلوتو کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ شیر کس نے کہا یہ شیر اسی نے کہا ہے کہ جس کا نام ہے جو فاجر ہے احمد بن ابی نعیم اللذی یقولو حاکمونا یرتشی وقاضیونا یلوتو کہ جس نے یہ شیر بھی کہا ہے کہ ہمارے حاکم رشوت لیتے ہیں اور ہمارے قاضی زنا کرتے ہیں لیکن جو اصل شیر تھا وہ وہی تھا کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا وحاکمونا یلوتو کہ یہاں پر کیونکہ معمون نے حملہ کیا یحیب نے اقسم پر اور کنایتاً ایک چیز کہی کہ یہ شیر کس کے لیے ہے کہ ہمارا قاضی جو ہے وہ لبات کو صحیح سمجھتا ہے تو کہا یہ شیر اسی کا ہے جس نے کہا ہے کہ ہمارے حاکم بھی لبات کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمش اور جل نمبر ہے سکسٹی فور اور صفحہ نمبر ہے ایٹی فائیو اور یہاں پر واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا یحیب ابن اقسم کے لیے کتابت کرتا تھا تو واقعہ کیا ہے کانا زیدان اس کا نام تھا زیدان القاتبو جو کتابت کرتا تھا یکتوبہ بین یدی یحیب ابن اقسم وہ یحیب ابن اقسم کے سامنے بیٹھا وہ کتابت کر رہا تھا اور یہ بہت خوبصورت لڑکا تھا تو اس نے یحیب ابن اقسم نے اس کے گال کو نوچا اور جب نوچا تو اس نے شرم محسوس کی اور اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا جب قلم گرا تو اس نے کہا کہ تم لکھو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو ہیں اس نے کچھ اشعار کہے جن میں سے جو آخری مصرہ ہے وہ ہے تطرقوا قاضی المسلمین معذبہ پہلے اس کو حسن جمال کی بات کی اور شہوت والی باتیں کی اور آخر میں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے قاضی کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اب آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر ایٹی سکس اور یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یحیٰ ابن اقسم ایک دن واسق کے ساتھ بیٹھا با تھا کہ ایک اس کے غلمان میں سے ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا ایک نوجوان کہ جس کے چہرے پہ ڈاڑی نہیں نکلی تھی وہ کھڑا ہوا تھا خلیفہ اباسی مامون کے سامنے یحیٰ ابن اقسم نے اس کو دیکھا اور مسکرائی تو واسق نے اس سے کہا کس سے کہا یحیٰ ابن اقسم سے اے یحیٰ مجھے میری زندگی کی قسم جاؤ اور اس لڑکے کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ میں آپ کی جان کی قسم کھاتا ہوں اور خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کام سے بچوں گا پھر ایک واقعہ بیان ہوا کہ علی بن مسلم میں کاتب کہتا ہے کہ یحیٰ ابن اقسم کے پاس مسعدہ کے دو بیٹے آئے کہ جو بہت خوبصورت تھے جب وہ سہنہ میں چل رہے تھے تو اس نے ان کے لئے یہ اشار کہے اور یہ بھی اشار شہوت والے ہی ہیں تاریخ مدینہ دمشق کی جل نمبر سکسٹی فور اور پیج نمبر سیونٹی ون میں یہ موضوع ہے کہ ایک دفعہ معمون نے متا کو حلال قرار دیا کہ جس پر یحیٰ ابن اقسم ناراض ہوا اور وہاں پر ایک شخص کہہ رہا تھا جو چیز حلال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلیفہ ابل کے دور میں کون ہوتا ہے کہ جو اسے حرام کرے خیر اتنے میں یحیٰ ابن اقسم آیا اور جب وہ آیا تو اس کا موڈ خراب تھا فَقَالَ الْمَأْمُونَ لِيَحْيَى مَا لِعَرَاكَ مُتَغَيِّرًا کہ اے معمون معمون نے کہا یحیٰ سے کہ کیوں تمہارا چہرے کا رنگ بدلہ ہوا ہے تو پھر اس نے جواب دیا کہ غم کی وجہ سے لِمَا حُدِّسَ فِي الْإِسْلَامِ کہ جو اسلام میں واقعہ ہوا ہے تو معمون نے کہا وَمَا حُدِّسَ قَالَ الْنِدَاؤُ بِالتَّحْلِيلِ الزِّنَا کیونکہ تم نے زنا کو حلال قرار دے دیا ہے قَالَ یعنی معمون نے تاجب سے کہا میں نے زنا کو حلال قرار دیا قَالَ نَامَ الْمُتَعَ زِنَا یعنی معتا جو ہے وہ زنا ہے اب آپ تصور کریں کہ معتا اس کے نزدیک زنا ہے اس پہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن معمون بھی لواد کرے لڑکوں کے لئے اشار کہہ جائیں خود بھی یہ کرے تو اس میں اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے اتیوریات جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ون ٹو ایٹ تھری اور یہاں پر واقعہ ہے کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ یعنی شیخ ابو حنیفہ کے پوتے تھے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کے جو بسرا کے قاضی تھے جب ان کو اس عوضے سے معذول کر دیا گیا اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ قاضی تھے اور پوری مملکت ابباسیہ کا اس وقت جو قاضی القضات تھا وہ یعنی بن اکسم تھا اب کچھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس عوضے پر رہے لیکن آپ محفوظ رہے کہ ہماری جان کو نقصان پہنچاتے اور ہماری عبرو کو نقصان پہنچاتے تو انہوں نے کنایتاں کہا کہ اور تمہارے لڑکوں کی جب میں نے حفاظت کی اور یہ کنایہ مارا انہوں نے یعنی بن اکسم پر اصل واقعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جب اسمائل بن حمد بن ابی حنیفہ کو معذول کیا گیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ محفوظ رہے ہماری جانوں کو نقصان پہنچانے سے اور ہماری عزتوں کو نقصان پہنچانے سے اور تمہاری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اس نے کنایہ مارا کس پر یعنی بن اکسم پر اب تفصیل سے یہ موضوع آیا ہے تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر سات میں اور وہی موضوع ہے لیکن یہاں پر اور تفصیل سے انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کنایہ مارا یعنی بن اکسم پہ مارا اور اس کے لوات پر مارا اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ یعنی بن اکسم پر اور اس کے لوات پر کنایہ مارا اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ اور صفحہ نمبر ہے 474 اور یہ جو پورا چپٹر ہے یہ ہے امین کے بارے میں اور یہاں پر جو شیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جب آپ جائیں گے اردو ترجموں میں چاہے وہ تاریخ تبری کا ہو اور چاہے وہ خود اس کتاب کا ہو تو اس شیر کو بھی ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے کوشش کی ہے ترجمہ کرنے والوں نے کہ اردگرد کے ایک آش شیر کو بیان کر دیا جائے اور مکمل کتاب کا ترجمہ نہ کیا جائے اب مثال کے طور پر جو اصل شیر یہاں پر ہے لوات الخلیفت اعجوبتن کہ خلیفہ کا لوات کرنا یعنی امین کا لوات کرنا یہ خود ایک تعجب کی بات ہے لیکن اب آ جائیں انہی اشار کو جب آپ دیکھیں گے جبکہ عربی میں پورے یہ موجود ہیں تاریخ تبری میں لیکن یہاں پر انہوں نے پہلا شیر بیان کیا اور وہ والا شیر بیان نہیں کیا پہلا شیر کون سا بیان کیا کہ وزیر کی نمک حرامی مشیر کی نادانی اور امام وقت کے فسق و فجور میں انہماک نے خلافت کو تباہ کر دیا تو یہاں جو پہلا مصرہ ہے وہاں پر دقت کریں فسق الامام یعنی امام فاسق ہے کس کو کہا جا رہا ہے امام یعنی امین کو کن کو کہا جا رہا ہے امام یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے خلافہ کو اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کہا الحسن والحسین امامان ان کے لئے عام طور پر اگر آپ دقت کریں تو کیا کہا جاتا ہے حضرت حسن حضرت حسین ان کے لئے مو سے امام نہیں نکلتا جبکہ یحیع ابن اقسم کے لئے بھی امام نکلاتا ہے اور ان جیسے فاسق فاجر بادشاہوں کے لئے بھی لفظ امام مو سے نکلاتا ہے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلافہ اور یہ ترجمہ ہے حضرت شمس بریلوی کا اور صفحہ نمبر ہے 572 اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اوپر کے تمام اشار کوئی ہٹا دیا اور انہوں نے در حقیقت چھٹے اشار کا ترجمہ کیا کہ جس میں امین نے اپنے بچے کی جو بیعت لی تھی اس کا ذکر کیا اور باقی جو بد کرداریوں والے تھے اور جو امام کے فاسق ہونے والا شیر تھا اس کو بھی ہٹا دیا اب آپ کے سامنے ہیں پیج 574 اس تباہی میں بھی امین کی شراب اور گانا نہیں چھوٹا یعنی یہ لوگ فسخ و فجور اور شراب اور زنا اور لوات میں تو ڈوبے ہی رہتے تھے بیان کیا کہ اس ابتلا میں بھی اس ابتلا میں وہ امین کے ساتھ شہر منصورہ میں مقیم تھا ایک رات کونسی ابتدلا کہ جب اس کا بھائی اس کو مارنا چاہ رہا تھا اور جنگ کا زمانہ چل رہا تھا ایسے میں تو شراب کا دور چلنا چاہیے اب یہاں پر چلی شراب تاریخ الخلفہ جس کا ترجمہ اقبال الدین احمد صاحب نے کیا ہے انہوں نے بھی اس موضوع کو بہت واضح سے کیا کہ شراب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا کہ آپ کا جو حکم و غرض یہ کہ چلاب چلنے لگی پھر اس کے بعد ایک لونڈین کو طلب کیا جس کا نام ضعاف تھا اور اس نے اس کے نام سے بدفالی لی چنانچہ وہ نابقہ کی غزل گانے لگی اس کے بعد جو ہے گانے بجانے کی محفل چلی اب اسی دوران جو ہے وہ حملہ ہو گیا پھر اس کو زخمی کر کے پچھلی صف پچھلی طرف سے اس کا سر قلم کر دیا گیا کس نے کر دیا یعنی اس امیر المومنین کا یعنی بنو عباس کے اس خلیفہ امین کا سر دوسرے امیر المومنین کے جو سگا بھائی ہے کون مامون اس نے اس کو مروا دیا اور پھر یہ سر طاہر کے پاس پیش کیا گیا جس نے اسے باغ کی دیوار پر رکھوا کر اعلان کر دیا لوگوں دیکھو یہ معذول امین کا سر ہے اور اس کا جسم کسی پہاڑ کی کھو میں ڈلوا دیا سر ٹنگوا دیا اور خلیفہ المسلمین امیر المومنین یعنی امین کہ جو خلیفہ ابباسی ہے اسے دوسرے امیر المومنین دوسرے خلیفہ المسلمین دوسرے ذل الہی دوسرے اولو العمر نے مروا کے سر کو ٹنگوا دیا اور جسم کو بغیر غسل و کفن و دفن کے پہاڑ کی کھو میں پھکوا دیا اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئیس والے بعض لاشوں کو پہاڑ سے پھیک رہے تھے یہ ساری جو لنک ہیں وہ ان چیزوں سے نکلتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی کام سے اپنے کام کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ زنا ہو چاہے وہ قتل ہو اور چاہے وہ لوات ہو اب آپ کے سامنے تاریخ الخلفہ اقبال الدین صاحب کا ترجمہ ہے اور یہاں پر پھر ایک موضوع ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں کہتے ہیں کہ حارون بڑا ہی اچھا عدیب اور امدہ غزل گو تھا حارون اب یہاں پر حارون سے مراد حارون رشید نہیں امامون کا باپ بلکہ خود واسق کا جو نام تھا وہ حارون تھا حارون ایک دن اپنے اس ملازم پر غصہ ہوا جو مصر سے توفے میں آیا تھا اور حارون اسے چاہتا بھی تھا چنانچہ اس ملازم نے باہر نکل کر دوسرے ملازمین سے کہا تم لوگ آئندہ کل دیکھو گے کہ حارون مجھ سے ہم کلام ہونے کی خواہش کرے گا لیکن میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا چنانچہ حارون نے یہ سن کر چند اشار کہے اب اس کے پاس واسق کے پاس ایک خاص نوکر تھا جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہوئی آیا اب نے اقسم اسے دیکھ رہا تھا اس کا نوکر نہیں بلکہ اس کا خاص ایک غلام تھا ان بد کرداریوں کے لیے گو کہ اس کے پاس بہت سارے تھے لیکن ان میں سے جو سب سے عاشق تھا اور حکومت کے کاموں میں مداخلت کرتا تھا جس کو بھی سورس لگوانا ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے سے سورس لگواتا تھا اس کا نام تھا مہج یہ جب ایک دفعہ ناراض ہوا تو یہ دوسرے لڑکوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میں اس سے بات نہیں کروں گا اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لبولہ جا باہر دیکھ لیں چنانچہ اس ملازم نے باہر نکل کا دوسرے ملازمین سے کہا کہ تم لوگ آئندہ کل دیکھو گا کہ حارون مجھ سے ہم کلام ہونے کی خواہش کرے گا لیکن میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا چنانچہ حارون نے یہ سن کر چند اشعار کہے اب یہ لڑکہ ظاہر ہے کہ اسے پتا ہے کہ خلیفہ مجھ سے جنسی تعلق رکھتا ہے تو یہ ایک نخرے دکھا رہا ہے بلکل وہی نخرے کہ جو بعض بد کردار عورتیں دکھاتی ہیں اپنے کسی آشق کو اب اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ راگ راگنیوں وغیرہ سے بخوبی واقف تھا اس نے تقریبا سو راگنیاں اجاد کی سارنگی اور ستار بجانے میں ماہر تھے کون یہ خلیفہ المسلمین اور جو بھی ان کے لیے اب آپ تصور کر لیں حارون نے بت کے دن چوبیس زلہج دو سو تینتیس کو بے مقام سامرہ یا سرہ من را انتقال کیا لوگ حارون کی لاش تنہا چھوڑ کر متوکل کو خلیفہ بنانے میں مشغول تھے اتنے میں ایک بڑی نر چھپکلی آئی اور حارون کی آنکھیں نکال کر کھا گئی اب آپ کے سامنے تاریخ الخلفہ عربی کا متن ہے اور صفحہ نمبر ہے فائیو تھائیٹی ٹو اور یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ یہ غلام کون تھا کہ واسق جو ہے وہ بہت ہی اچھا عدب کا چاہنے والا تھا اور بڑے اچھے شیر کہتا تھا وہ اپنے ایک نوکر سے بڑی محبت کرتا تھا کہ جو اس کو مصر سے والوں نے تحفے میں دیا تھا ایک دن اس نے اس کو ناراض کر دیا سم انہو سمعہو یقولو لبعض الخدم کہ وہ بعض اور خادموں سے کہہ رہا ہے جو اس نے سن لیا واللہ انہو لیعوم ان اکلمہو من امس فما افعل فقال الواسق کہ دیکھو میں کل اس سے بات نہیں کروں گا دیکھنا یہ کیا کہتا ہے من شعر الواسق لخادمہی مہج یہ وہی مہج ہے کہ جس کا اردو ترجمہ میں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے اور یہی وہ لڑکا تھا کہ جو بنو اباس میں واسق کی حکومت میں در حقیقت ایک اہم ترین فرد تھا کہ جس کو جو کام کرانا ہوتا تھا اس کے ذریعے سے قرائے جاتا تھا اب یہاں پر یہی ہے کہ یہ تمام خلفاء میں گانے میں سب سے زیادہ ماہر تھا یعنی باقی تو تھے زنا میں اور لوات میں اور ناچ میں اور گانے میں اور شراب میں لیکن گانے میں جو سب سے ماہر تھے وہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین اور کیا 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 وہ تھے واسق باللہ کون خلیفت المسلمین کس کے خاندان کے بنو اباس کے خاندان کے اور پھر اس کے بعد وہی ہے انہوں نے چھپکلی ترجمہ کیا ہے ممکن ہے بعض نسخوں میں چھپکلی کے لیے کوئی لفظ جو استعمال وہاں ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن یہاں پر جو عربی ہے تو یہاں پر جرزان یا جرزون یہ کہتے ہیں جنگلی بڑے چوے کو وہ داخل ہوا اور موصوف کی آنکھیں کھا گیا تو یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ رسول کی آل کے ساتھ کیا ظلم ہوا اور ان فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں اور لبات کرنے والوں اور ان ظالموں کو آل رسول پر ظلم کرنے والوں کو امیر المؤمنین خلیفت المسلمین ظل الہی اور کیا 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 بنا دیا گیا اور یہ جو موضوع ہے قطعا ہمارے برادران اہل سنت کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کو بیدار کرنے کے لیے ہے بلکل ویسے ہی کہ اگر ان پر مسلط کر دیا جاتا ابو جہل یا ابو لحب کا کوئی شخص اور ابو جہل یا ابو لحب کو بلند بلند مقام سے نواز دیا جاتا اور بڑے بڑے لقاب دے دیا جاتے تو کیا وہ پسند نہ کرتے کہ ان کو بیدار کیا جائے تو در حقیقت ان کو بیدار کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ملاؤں نے اہل بیت سے دور کر کے کن فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں کو آپ پر مسلط کر دیا بارک و تعالیٰ تمام عدیان و مذہب کے ماننے والوں کو محبت کے ساتھ رہنے اور علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحیر